پی ڈی پی کے آرگنیزیشن جنرل سیکیٹری ڈاکٹر محبوب بیک کا کہنا ہے کہ انسی اور پی ڈی پی کی دو مخالف سے رہے ہیں تاہم ایک بڑے عوامی مفاد کے خاطر یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ ہوئی ہیں اور اس اتحاد کو غطہی طور پر نہیں کیا جا سکتا کرنکواس آنتناک میں نامی سیاسی کارکون غلان ابی ڈار کے انتخال پر تازیت میں شرکت کے بعد ڈاکٹر بیک نے ان باتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی اپنے ایک الگ منشور پر کام کر رہے ہیں اور فیل وقت پی ڈی پی کے لیے الیکشن کوئی ترجی نہیں اس رائے کا احترام کر کے کہ آپ کو ایک آواز میں ہمارے آئینی اور جو 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 جائز حقوق ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک ہونا چاہیے اس کو مائدہ نظر رکھتے ہوئے ایک ہونا چاہیے مگر کیا ہم نے مرجر کیا ہم نے مرجر نہیں کیا ہم پی ڈی پی ہیں ہم پی ڈی پی کو مضبوط کریں گے باقے پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پارٹیز کو لے کے مضبوط کریں گے اور ایریٹیشنز اور یہ جو بکرنگ سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ نائچرل بھی ہے نہیں ہونا چاہیے بات نائچرل ہے نائچرل ان دے سینس کیونکہ ہم پی ڈی پی کا وجود یہ اسی لیے آیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آرٹرنیٹ ہو جیا جائے تو ہمارا جو وہ نائچرل ہے وہ تو ہمارا نائچرل ہے کہ نائچرل کانفرنس اور پی ڈی پی دو پارٹ ہے مگر سیچویشن کو دیکھتے سیچویشن کو مجد نظر رکھ کے لوگوں کے حکوم کو مجد نظر رکھ کے اور لوگوں کے اس رائے کا احترام کر کے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے ہمیں ایک اس کے لیے دفعہ دین سو ستھر پر سپریم کورٹ کے مجوزہ فیصلے پر دبصورہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا کہ اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن پی ڈی پی ہمیشہ اس بارے میں بات کرے گی یہ ٹو لیٹل ٹو لیٹ بہت کم اور بہت دیر سے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر سپریم کورٹ ہماری سپریم کورٹ نے پانچ اگز دو ہزار انیس کے امیجیٹلی بعد اس کا سو موٹو کاغنیزنس لے کے کامیٹ اپ انڈیا سے کہتی کہ وہاں پہ آپ کوئی ایکشن نہیں کریں گے کوئی ایمپلیمنٹلا نہیں کریں گے جب تک ہم لوجیکل کنکلوجن یا جب تک ہم اپنا ورڈک ڈیلور نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی تین کیسز میں سپریم کورٹ کہہ چکے یہ پرمنٹ بن گئے مگر وہاں ایک بات بہت اچھی جو ابر کے آگئی ہمارے وکیلوں نے ہمارے وکیل بھی ہے وہاں ہمارے وکیلوں نے قبل سبل میں جس طرح کشمیریوں کی ترجمانی تھی جس طرح سپریم کورٹ کو سمجھایا اور پورے دیش کو سمجھایا کہ اس دن کیا ہوا ہے وہ میرے خیال میں آنکھیں کھلنی چاہیے ان لوگوں کی بھی جو سمجھتے نہیں تھے کہ پانچ اگس دو ہزار و نیس کو کیا ہوا ہے وادی میں مقامی سیاسی پارٹیاں الزام آئیت کر رہی ہے کہ یوم آزادی پر کشمیر کے لوگوں پر حبل وطنی کا جذبہ تھوپا جا رہا ہے ایسے الزامات لگانے والی پارٹیوں پر جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر نے جم کر تنقید کی الزام بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ اور کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہندوستان کے شہری جیسا ہی سلوک ہو لیکن سیاسی پارٹیوں کو یہاں اپنی ہی سیٹے کھو دینے کا ڈر ستا رہا ہے سلطہ بخاری نے سپریم کوٹ میں آرٹیکل 370 کی سماعت کے طریقہ کار پر بھی اتمنان کا اظہار کیا لیکن اس معاملے میں کریڈٹ لے رہی ہے سیاسی پارٹیوں پر انہوں نے سوال اٹھائے آلتہ بخاری نے کہنا ہے کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاقرات کی وقالت کرنے کے بجائے کشمیر میں دہلی کے درمیان مذاقرات کرانے اور رابطہ بڑھانے کا ذکر کرے کچھ چیزیں آپ کو سج بتاؤں اب مجھے پتہ نہیں یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں بات یہ ہے مجھے بتائیے آپ چی کو پکار سے جمہو کشمیر کے لوگ بھارت کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ویسے ہی واسی ہیں جیسے آپ لوگ ہیں ہمیں دوری میار سے نہ ڈیل کیا جائے لیکن یہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کو کہیں نہ کہیں شاید اپنی پرسی ڈگمال آ رہی ہے جو ان کی وہ ڈراما بازیاں ڈگمال آ رہی ہے جمہو کشمیر کے لوگ پورا من ہے اس میں کیا سیاست ہے کہ پورے کریٹری اور لوگ لوگ چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں جتنا کریٹ لوگوں کو دیتا ہوں تب ہی یہ ممکن ہو اس کا ہے آمن جو آپ چار سال سے دیکھ رہے ہیں اگر ایک چینج ڈراؤن پر لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی یہ ممکن نہیں تھا یہ اسے بھی زیادہ کہیں کوئی کہتا ہے دیکھا جی ہم اس کو جواب دے رہے ہیں اب کتنے ہاتھ ملے جھنڈا اٹھانے کے لئے کوئی یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جنابی یہ ڈرٹری انٹری تھی جاتی ہے ہم نہ ہم نہ کوئی اشیاء ہے جسے خریدہ اور بیچا جائے نہ ہم انسان ہیں زی عزت لوگ ہیں جمہو کشمیر کے لوگ زی عزت ہیں کہتے ہیں نہ آدھی روٹی کھائیں گے اپنا سر نہیں جھکائیں گے لیکن ہم ہمیں فتح رہے ہیں اپنے دستانی دکٹر صاحب کے اپنے ویوز ہیں اگر وہ جمہو کشمیر کو ڈلی کے ساتھ بات چیت کرائیں وہ زیادہ کامیاب رہے گا کیوں جمہو کشمیر کے لوگوں کے مسلم کو حل کریں اور ایک بیڑا جو انہوں نے تین سو ستر کا اٹھایا تھا جب وہ دو ہزار انہیس میں الیکشن کے لئے سامنے آئے تو مجھے سے لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا انہوں نے کھاتے میں بچاؤں گا اس میں تو وہ ناکام ہو گئے بچانے میں تو ناکام ہو گئے اب وہ کیا کیا باتیں کہیں گے آپ صاحب لیکن سیاسی قداور سکشت ہے میرا ان کے بارے میں کہنا مناسب نہیں رہتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اپنی عمر کے حساب سے جو وہ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور یہی ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے کہ بڑوں کی عزت کریں ہم کرتے رہیں گے دیکھیں مجھے یہ معلوم نہیں جو بھی لڑ رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے لڑ رہا ہے کہ مجھے نہیں لڑتا ہے ذات کے لئے کوئی لڑ رہا ہوگا اور اگر کوئی ذات کے لئے لڑ رہا ہے وہ کلیر کریں پھر ان کی ذات کو شردان جلیاں بھی دے گے اور موارک مادی بھی دے گے سمارٹ میٹرز کے معاملے پر بی جے پی جمہو کشمی کے صدر رویند رانہ نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی ال جی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے رانہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا بہت سارے لوگوں کی شکایت آئی ہے کہ غلط ریڈنگز سمارٹ میٹرز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور اس کا ہم نے نوٹس لیا ہے اور میں نے اور میمبر پارلیمنٹ صاحب نے لیفٹینن گورنر صاحب سے ہم نے بات کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس پر ال جی صاحب حیصلہ لے لیں گے حالانکہ ال جی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ غریبوں کے جتنے بھی بل ہیں وہ ماف کر دیے جائیں گے یہ لیفٹینن گورنر صاحب نے کہا ہے لیکن جو کامن آدمی ہے جو عام شہری ہے جن کا بل کبھی تین ہزار آتا تھا تو آل آف سڈن اگلے مہینے دس ہزار آیا یہ چیزیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے کسی کو کسی پرکار کی حراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تو ناظرین خبروں کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہے کر لیکن فلال رکھیں گے یہاں پر ایک چھوڑ سے وقفے کے لیے